اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا علی خریت سوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نیازی دوگ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ویڈیو نہیں بنائی پیپر سے تو آج ویڈیو بنائی ہے پارک ایک پارک یہ ہے اور دوسری پارک میں بھی آپ کو لے جائیں گے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا بہت اچھی ویڈیو بنیا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور گا شکریہ اسلام علیکم دوستو کیا علی خریت سوں گے یہ ابھی چل رہے ہیں مزار میں تو یہ ڈی گرونڈ کے علاقہ ہے اس کو ڈی گرونڈ بولا جاتا ہے یہاں ہر چیز مجود ہے یہ دیکھیں بہت پیاری جگہ ہے جو بھی چیز زینہ اکھانے کی پہننے کی ہر چیز ادھر مل جاتی ہے یار ساتھ چلی دابر اس سیٹ کے آئے یہ دو بھائی میرے ساتھ ہیں اس پارک میں آپ کو لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس پارک میں کیا کیا آجیز ہیں کون کون سی گے میں کھیلی جاتی ہیں اس پارک میں بہت بڑا پارک ہے ڈی گرونڈ یہ پارک میں ہونے والد درواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت پارک ہے ادھر کنٹین بھی ہے ساتھ پارک میں ملائل پور یہ جھولے ہیں بچوں کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے انجوائی کرتے ہیں جو لوگ آ جائے ہیں یہ بھی بیٹھنی کی جگہ ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے بیٹھنے کے لیے جو بھی واق کر کے آتا ہے ادھر پھر بیٹھ جاتا ہے ریشٹ کرتا ہے تو یہ درخت بڑے بڑے درخت ہیں جب واق کرتے ہیں تو ریشٹ کے لیے ان کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل لگے ہوئے ہیں ان درخت سب کے نیچے بھائی بابر اور انس بھی بیٹھے ہیں ادھر ساتھ بابر بھائی کیا کر رہے ہیں گاڑری میں بیٹھوں اچھا ویل یوز کر رہے ہیں یار کبھی کوئی باتیں بھی کر لیا کر گیم جو کھیلتے ہیں ہر وقت اچھا بابر اس پارک میں آپ کتنی بار آئے ہیں دس بارہ بار دس بارہ بار آپ کو کتنا عرص ہو گیا ہے در فیس آباد میں اڑائی منت اچھی بات ہے یار یہ انس بھائی بھی بیٹھے ہیں اس وقت یہ بس آج کل موبیل ہی ہیں جس کا زیادہ جوید ہو رہا ہے اس پارک میں یہ سام جب اننگ ہوتی ہے نا ان ہوتے ہیں دروازے سے تو ادھر کنٹین ہے اور جو چیز دینی ہو اس کنٹین سے لیتے ہیں چائے بھی ہے وطل بھی مل جاتی ہے سب چیزیں ادھر موجود ہیں تو ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں بہت مزیہ یار پارک ہے خوبصورت بھی ہے یار ایک جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو اچھ نہیں لگتی بناتے رہے تو تھوڑا سا چل کے آپ کو پارک کا ویو دکھاتے ہیں یہ سامنے جو ہے پیراڈائز ٹاور ہے یہ کون سا ہے پیراڈائز ٹاور یہ بڑا سا ٹاور ہے بہت ہچا پارک ہے ابھی سموک بھی آئے صبح تو بہت زیادہ تھی ابھی تھوڑی سی کام ہو چکی ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی اثر کی نماز پڑھی ہے یہ دیکھ لیں اس ٹائم اور صبح تقریبا سات بجے ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے ابھی تو لوگ نہیں آرہے تھوڑی دیر بعد آئیں گے جب انہیرہ ہوگا تو شام کے بعد ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت تھوڑا سا جلدی چلیں یار اور بھی چیزیں دکھانی ہے دوستوں کو ابھی تو یار ادھر رش نہیں ہے تو ہمارے ہوسٹل کے ساتھ ایک پارک ہے آپ کو اس سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں اس پارک میں تھوڑا سا انجوائی بھی ہو جائے گا تو ساتھ ہی چلنا آپ بھی ویڈیو کو اینٹ تک یار دیکھنا دوستو یہ دوسرا پارک ہے ہمارے ہوسٹل کے ساتھ جو موجود ہے تو اس میں فوٹبال بھی کھیلی جاتی ہے کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے تو ادھر سے انہوں نے پڑتا ہے درواز دو دروازے ہیں ایک اس سائیڈ سے ایک اس سائیڈ سے کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے یہ بچی کھیل رہے ہیں فوٹبال اس سائیڈ پہ دو جگہ پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک ہارٹ بال بھی میرا خیال سے کھیلتے ہیں اندر وہ زومنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہارٹ بال کھیل رہے ہیں میرا بڑھ والی بال سے ادھر کھیل رہے ہیں اس سائیڈ پہ دو سائیڈ پہ فوٹبال بھی کھیلی جاتی ہے دو سائیڈ پہ فوٹبال بھی کھیلی جاتی ہے آپ کو تھوڑا سو فوٹبال دکھاتے ہیں ان کا جس سائیڈ پہ بڑے لڑکے کھیل رہے ہیں اس سائیڈ پہ تو چھوٹے لڑکے کھیل رہے ہیں اس سائیڈ پہ بڑے لڑکے کھیل رہے ہیں تو ان کی فوٹبال آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں بھائی نے بھائی پھینکتی ہے بھائی نے بھائی پھینکتی ہے یہ فوٹبال کی گیم شروع ہے پھینکتی ہے پھینکتی ہے پھینکتی ہے پھینکتی ہے ہٹل تو اس کے سامنے موجود ہے اس سائیڈ پہ ہمارا ہسٹل ہو جاتا ہے یہ جو بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ہسٹل ہے تو ساتھ ہی پارک ہے صبح کبھی کبھی واک پہ بھی آتے ہیں تو اچھا پارک ہے ماشاءاللہ یہ بھائی میرے ساتھ آئے ہیں فتہ نہیں اداس کیوں ہے اس وقت دھونا یہ بھائی ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں سردی بھی بہت زیادہ ہے نہیں بنا سکتے یہ بھائی میرے ساتھ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر بھی ضرور کرنا